بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آج میں آئی ہوں ایک نئی ریسپی کے ساتھ جو کہ ہیں وڑیاں جس کو بڑیاں بھی کچھ لوگ بولتے ہیں اور کچھ لوگ وڑیاں بھی بولتے ہیں اور ان کو بنانا زیادہ مشکل نہیں ہے چلیں اب شروع کرتے ہیں ہاف کپ میں نے چنے کی دال لی ایک کپ میں نے مونگ کی دال اور ایک بڑا تین کپ یہاں پر میں نے ماش کی دال لی آپ ایکل کونٹیٹی بھی لے سکتے ہیں لیکن میں نے زیادہ اس طرح لی یہ میں نے ان کو پانی میں تھوڑے کے لی دپ کر کے رکھ دیا اور اس کو میں گرائنڈ کروں گی جب ہم ڈالیں گے تو اس میں ہم نے بہت زیادہ پانی ایڈ نہیں کرنا بلکہ بلکل بھی پانی ایڈ نہیں کرنا اور اس کو ہم نے بہت زیادہ فائن گرائنڈ نہیں کرنا تھوڑا سا دانے دا رکھنا ہے تو یہ میں نے اچھا سے گرائنڈ کر لیا یہ اس طرح کا بنے گا کیونکہ میں نے اس میں پانی بلکل بھی ایڈ نہیں کیا یہاں پہ اس میں میں 1 ٹیبل سپون ریڈ چیلی پاوڈر اور یہ میں نے دھنیا پاوڈر ڈال دیا 1 ٹیبل سپون اور یہ ہلتی پاوڈر اور یہ میں نے ہاف ٹیبل سپون میں نے اس میں ایڈ کر دیا نمک تو اس کو اچھا سے مکس کر دیں گے اور اس میں ہمیں کچھ بھی ایڈ نہیں کرنا آسانی سے بن جانے والی چیز ہے تو اس کو ہم فائی پین میں میں ایڈ کروں گے اور اس کو ہم اچھا سے فرائے کر لیں گے تو آپ اسے کسی بھی شیپ میں فرائے کر سکتے ہیں کوئی اس کو آپ راؤنڈ شیپ بھی دے سکتے ہیں میں ان کو تھوڑا سا اس لگا کے فرائے کر رہی ہوں تو آپ کو جیسے ہیزی لگیا آپ ایسے فرائے کر لیں کوئی ہارڈ فاسٹ رول نہیں ہے اچھا یہ لیکن کا کلر چینج ہو گیا اور آپ ان کے سائر چینج کر دوں گی تو یہ تقریباً کوفتوں کی بہن بھائی ہی ہوتے ہیں مزگی بنتی ہیں کوئی کھانے میں لگتی ہیں تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ جب براؤن ہو جائیں لائٹ تو ہم اس کو نکال لیں گے اور اسی طرح میں باقی جو میٹریل ہے اس کو بھی اچھا سے فرائے کر لوں گی تو آپ اس کو اس طرح بنا کے ضرور ٹرائے کرنا اب میں ایک کراہی لوں گی اور اس میں میں نے تقریباً اور اس میں میں بہت زیادہ ایڈ کروں گی کیونکہ اس میں میں بہت زیادہ ایڈ کروں گی تو اس لئے میں نے زیادہ ایڈ نہیں لیا یہ تقریباً یہاں پر دو پیاز ہیں اور ان کو میں نے چوب پر کے ایڈ کر دیا ان کو ہم ہلکا سا براون کریں گے اور اس کے اندر میں نے لیس ا ندر کا جو پیسٹ ہے وہ بھی ایڈ کر دیا 1 تیبل سپون اس کو ہم تھوڑا سا روست کوک کریں گے اور یہاں پر میں دو ٹماتر گرائنڈ کر کے اس میں ایڈ کر رہی ہوں اور اس کو ہم اچھا سی کوک کر لیں گے مسالے کو ہم اچھا سی بھون لیں گے کیونکہ ہم مسالہ ہی بھون لیں گے تو اس کا جو فلیور سارا مسالے کے تھروہ ہی ایبزورب ہو گا اور یہ اچھا بنے گا اس میں 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 نے ٹھیک میں وانڈ ہاف ٹیبل سپون میں نے ریڈ چلی پاوڈر اور وان ٹیبل سپون میں نے نمک ایڈ کر دیا اور تھوڑی سی ہلڈی ایڈ کر دی اور یہ میں نے ہاف ٹیبل سپون میں خوشک دھنیا پاوڈر ایڈ کر دیا تو اس کی بنائی پر تھوڑی سی محنت کر لیں تو یہ اس کا جو چائکہ ہے وہ بہت ہی اچھا بنے گا یہ میں نے تھوڑی سی گرین چلی جو ہیں وہ کٹ کر کے ایڈ کر دی تو مسالہ اچھا سی کوکھو چکے اور اس نے اویل سوڑنا شروع کر دیا اب یہاں پر جو میں نے فرائے کی تھی وڑیاں وہ میں نے ایڈ کر دیا تھوڑی سی اس کو مکس کر دیا اور اس میں پانی زیادہ جائے گا کیونکہ یہ پانی ایبزورپ بھی کافی زیادہ کرتی ہیں اور جو گریوی ہوتی ہے وہ بلکل ختم ہو جاتی ہے اس لئے پانی اس میں کافی سارا جائے گا اور اس کو ہم دس سے پندرہ منٹ کے لئے کوک کریں گے جب اتنا سا پانی رہ جائے تو ہم چھلا بند کر دیں گے کیونکہ بلکل ابھی انہوں نے پانی اور ایبزورپ کرنا اور جو پانی ہے وہ بلکل ختم ہو جائے گا تو یہ دیکھیں ہماری وڑیاں تیار چکی ہیں آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا اور مجھے بتائے گا آپ کی ریسپی کیسے بنی دعا ہمیں یاد رکھے گا اب آنگے ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ